بریجز امریکہ ستاروں سے آگے جہان اور بھی ہیں میں ہوں آپ کی ہوسٹ امینہ سعید آج کے بریجز امریکہ کے اس نئے اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت خیر مرتم ہے تو آج ہم بات کریں گے یہ جو کانگرس کا پچھی آسی ورشی پلینری سیشن ہوا ہے رائپور میں ہندوستان میں اس کے بارے میں کچھ بات کریں گے تو پہلے تو وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ راہراندی صاحب کی جو چار ہزار کلومیٹر کی یاترہ تھی بھارت جوڑے یاترہ وہ بڑی کامیاب رہی بہت اچھی رہی اس کی بڑی اچھی انرجی تھی اس میں کوئی نیگٹیو بات نہیں تھی بڑی خوبصورت بات تھی اور پورے انہوں نے کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک کا سفر طے کیا اور بڑی خوش سلوبی سے اس نیک کام کو انجام دیا تو جو اب اس کے بعد ہم لوگوں کی ایک امید ہو گئی تھی کہ اب کوئی بہت بڑی اور بہت نئی بات ہوگی ابھی جو رائپور میں کانگریس کا ایک ادیویشن ہوا اور اس میں تقریریں ہوئیں اس میں انہوں نے جو بات اصل تھی جو کانگریس کی روح اور ہندوستان کی روح اور اس کا رس اور اس کا ایجنڈا اور اس کا اس کا جو کہتے ہیں کہ فنڈمنٹل ایڈیالوجی تھی اس سے وہ تھوڑا سا بچ کے نکل رہے تھے اور نکل بھی نکلنے کی کوشش کی انہوں نے اور سب سے بڑی بات جو دل کو جا کے لگی وہ یہ کہ انہوں نے جو سیکلرزم کو بھی بائی پاس کر دیا تو بات وہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں پر انہوں نے ان کا جو ایڈ آیا تھا اخبار میں جو اشتہار آیا تھا اس میں کافی لوگوں کی تصویریں تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ایک بڑی تکریف ہوئی دل کو دھکا لگا کہ مولانا ابن کلا مازاد کی تصویر نہیں تھی یہ بڑی ڈیلیبریٹ تھی اس کو پلاننگ کر کے کیا گیا تھا تو اس میں ڈاکٹر امبیتکر کی تصویر تھی تو ڈاکٹر امبیتکر کی تصویر سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں یہ کیونکہ ان کی تصویریں لگانے سے ان کو عزت نہیں ملتی ہے بلکہ آپ ان سے عزت لیتے ہیں کیونکہ وہ ہندوستان کے میرے حساب سے سب سے بڑے آدمی ہیں ہندوستان اگر آج ٹکا ہوا ہے کسی ایک ستون پہ تو وہ ان کے بنایا ہوا سامدھان ہے ورنہ اس وقت بہت پہلے گر چکواتا گر تو رہا ہے مگر وہ گر چکا ہوتا تو جو چیز ہم لوگوں نے نوٹس کی اور سب نے اور اس کے بارے میں لوگ بات بھی کر رہے ہیں کہ مولانا ازاد کی تصویر آپ نے ہٹا دیا آپ نے اس میں امبیت کر صاحب کی تصویر ہے اور سردار پٹیل کی اور نرسما راؤ جن کی وجہ سے کانگریس کو مو کی کھانی پڑے جن کی وجہ سے اتنا بڑا کانگریس کا جو ووٹ بیس تھا وہ ختم ہو گیا ان کی تصویر تھی تو لگا کہ آپ واقعی میں پرانی ڈھرے پہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ لوگ بے وقوف ہیں تو ہندو کو آپ نے میسیج بھیجا کہ بھئیہ دیکھو ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم نے دیکھو کسی مسلمان کی تصویر نہیں لگائی اور مسلمان کو آپ نے میسیج بھیجا کہ بھئی ہم نے بعد میں دیکھیں ہم بھول گئے تھے اور ہم نے معافی مانگ لی بے انتہا وہ دونوں بے انتہا بے وقوف ہیں اور آپ کی بات مان لیں گے اور ہندو آپ کو یہ سمجھ کے کہ آپ مسلمان کے خلاف ہیں آپ کو ووٹ دے گا اور مسلمان یہ سمجھ کے کہ ان سے خلطی ہو گئی تھی انہوں تو معافی مانگ لی آپ کو ووٹ دیں گے اور شہشی تھرون نے سب سے خوبصورت بات کی کہ کانگریس کو اپنے جو فنڈامینٹل ایڈیولوجی ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے اس کو آوائیڈ نہیں کرنا چاہیے اور اس کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کیونکہ جیسے کہ جمہوریت ہے دیموکریسی ہے پلوریلزم ہے سیکلرزم ہے اور مساوات ہے ایکوالیٹی ہے کم سے کم ایکوالیٹی کی طرف کام کرنا اور غریبی ہٹاؤ یہ سارے بڑی اچھے عزائم ہیں اور ان کی طرف سے مو نہیں موڑنا چاہیے اور ایک طرح سے ووٹ بینک کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی جو ان کی جو تخریر تھی اس میں تھوڑا بات مجھ کو لگا کہ ایک نئی ہندوستان کی بنیاد پر سکتی ہے مگر باقی لوگ جو تھے جتنے بھی تھے وہ گاندھی 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 سونیا گاندھی راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی 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 پہ بات ہو رہی تھی اور اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں تھی اور پندرہ ہزار لوگ جو وہاں بیٹھے ہوئے تو بچارے بور ہو رہے تھے کہ بھائی کوئی الیکشن کراؤ کچھ ہو انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ جی کھڑکے صاحب ہیں وہ اپنا کانگریس کے پریزیڈنٹ نے وہی کر لیں گے سب آپ کو اس میں کچھ ہاتمہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ زبان بھی نہ ہلائے تو اچھا ہے تو کوئی لوگ بور ہو رہے تھے اور ہم لوگوں نے دور بیٹھ کر کہی وہ سنا تو ہم بھی کافی پریشان ہوئے تو اب اس میں یہ ہے کہ ایک اخبار نے اس کا تنظیہ کیا کہ راہل صاحب نے کوئی ایک سو بارہ دفعہ کہا میں مجھے میرا یعنی آئی می می سیل ف کیونکہ وہ می جینریشن کے آدمی ہیں وہ وہ زمانے میں پیدا ہوئے تھے جب وہ آئی بی بومر کے زمانے پیدا ہوئے تھے می جینریشن تو مجھے ذرا سا آجیب سا لگا کہ بھائی اس میں آپ ایک اور بھی لگا دیتے آئی می می سیل ف می سیل فی اوکے سیل فی سے ذرا پرابلم ہو جاتا ہے خید اور آپ نے اس ایڈ میں جو اور جو آپ کے پوسٹر ہیں اس میں جو آپ نے تصویریں لگائی ہیں اس میں مجھ کو جو بات ڈاکٹر امبیت کر کے بارے میں میں نے تھوڑی بہت پڑی ہوں اور تھوڑا سا میں نے اور ریسرچ کیا تو انہوں نے تو یہ کہا تھا آپ کانگریس کے بارے میں انہوں نے کہا میں کانگریس کا میمبر نہیں ہوں میں گورمنٹ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں مگر میں کانگریس کا میمبر نہیں ہوں اور انہوں نے اپنے لوگوں سے کیا کہا تھا یہ دیکھیں کہ کانگریس جوائن کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک دلت جو ہے وہ وہ خودکشی کر لے اور ڈاکٹر امبیتگر کی بات ہے تو یہ ہے کہ بھائی کانگرس نے پوری اپنا ایڈی سے چوٹی کا زور لگا کے ان کو کانگرس پہ الیکشن لڑنے کا ٹکٹ نہیں دیا تھا اور ٹکٹ ان کو کس نے دیا تھا آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے موسلم لیگ نے ان کو ٹکٹ دیا جس پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور وہ چیتے ہیں اور رام صاحب آپ کی بات سن کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا اور ایسا لگا کہ آپ کانگرس کو بولی ووڈ بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ وہ چیزیں نظرانداز کر رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگ کانگرس کو ووٹ نہیں دیتے تھے اب تک اور ان کو ووٹ ان کو کوئی مطلب جگہ نہیں ملی پولیٹکس میں خیر اس کے اور بھی دوسرے ریزنز ہے مگر آپ کانگرس کو بولی ووڈ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بولی ووڈ کا کیا حل ہو رہا ہے اس وقت کوئی ان کی فلموں میں کانٹنٹ نہیں ہے اور لوگوں نے بغاوت کر دی ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے فلم جب تک کوئی اچھا کانٹنٹ نہیں ہوگا ہم نہیں دیکھیں گے کیونکہ اب تک کی بولی ووڈ کی فلم میں کیا تھی چھے ساتھ دھڑکتے پھڑکتے ہوئے گانے ہوتے تھے اور چھے ساتھ بڑے فائٹ سینز ہوتے تھے بڑے جان لیوہ قسم کے اور پانچ چھے کومک سینز ہوتے تھے اور اس میں رسمن اور تکلفن ایک سٹوری ڈال دی جاتی تھی سٹوری تو ہوتی نہیں تھی ایسی ڈال دی جاتی تھی اس چیز سے آج کا جو بولی ووڈ دیکھنے والا آدمی ہے جو فلم میں دیکھنے والا آدمی ہے وہ بغاوت کر رہا ہے کہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں کانٹنٹ چاہیے اور وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں آپ نے بھی اپنی کانگرس پارٹی میں سے جو کانٹنٹ تھا وہ نکال دیا ہے اور مجھے اس بات کی تکلیف ہوگی اگر آپ بولی ووڈ کے راستے پر چنے اور دیکھیں بولی ووڈ بھی ہر طرح کے لوگ ہیں وہاں پر ایک شاروک خان ہے اور ایک اکشے کمار ہے مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا آپ نے جس قسم کی تقریریں کی ہیں تو آپ نے پٹھان اور شاروک خان بننے کی کوشش کی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آپ اکشے کمار اور سیلفی بن جائیں گے ادھر کامیابی اور پیسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے اور ادھر ناکامی اور آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہے تو آپ کیا بننا چاہیں گے کہاں جا رہے ہیں اور جن لوگوں کو آپ چنوٹی دے رہے ہیں وہ آپ سے بہت زیادہ چالاک مکار ایار ہوشیار لوگ ہیں آپ کو پتا ہے نا آپ دس سال سے جیل رہے ہیں اس سے زیادہ تو ہم جیل رہے ہیں دس سال سے تو آپ کا کیا خیال ہے آپ کی ناک کے نیچے سے وہ مسلم بوٹ لے کر کے جائیں گے اور آپ حلت پنجھ لے رہ جائیں گے کیونکہ آپ نے تو اپنا موقع بیان کر دیا ہے کہ جی ہم بھول گئے تھے مسلمان کی تصویر ڈالنا بڑا اوچھا اور بڑا بےہودہ ہتھیار آپ نے اپنایا ہے اور آپ کو اس کی اس کا مدعوہ کرنا پڑے گا ہے اس کی پرائس آپ کو دینی پڑے گی اور آپ نے یہ سمجھ کے کہا ہے کہ آپ ہندو ووٹ بینک میں ایک سیند لگا دیں گے اور وہ ہندو ووٹ بینک آپ کی طرف آئے گا وہ آپ کی طرف نہیں آئے گا کیونکہ آپ بی جے آپ ہندوزم کی بی پارٹی کہلائیں گے اور جس نے ہندو ووٹ دینا ہے جس ہندو نے ہندو ووٹ ہندو سوسائیٹی کے لیے ہندو بھارت کے لیے ووٹ دینا ہے وہ آپ کو نہیں دے گا اور مسلمان آپ کو اس لیے نہیں دے گا کہ آپ نے تو شروع میں ہی اس کو خارج کر دیا تو نہ خدا ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے اور جو ٹائٹل آپ کو ملا تھا وہ تو آپ نے اپنے اوپر سے اتار دیا ہے مگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جنتہ آج بھی پپو بنی ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جنتہ پپو نہیں ہے یہ بڑی چالے یہ بڑی مشکلوں سے گزری ہے جنتہ بڑی مشکلات سے گزری ہے اور یہ آج یہ پپو نہیں رہی یہ اپنا حق چھین کے اور مانگے گی اور اگر آپ نے اسی طرح کی سیاست کرنی ہے کہ آپ نے ہم پر یہ داڑی تھوپی تھی کوئی تقریباً تین چار مہینے بڑی تکلیف دے تھی اور آپ نے انگلنڈ جا کے بلکل ٹھیک ہو گیا داڑی بھی آپ نے منوالی اور سر کے بال بھی ٹھیک کرا لیے تو مطلب یہ کہ یہ تو ہمارے پہ آپ نے کافی یہ ستم ہمیں پہ ہیں اوروں پہ کرم ہم پہ ستم تھوڑا سا تو ہمارے سے ہمدردی چتا ہے تو میرا آپ کو مشورہ ہوگا کہ آپ یہ سب کرنے کے بجائے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے بجائے اور لوگوں کی انرجی زائیں کرنے کے بجائے آپ اپنے گھر میں رہیں اپنی والدہ کی سیوہ کریں اپنی ماں کی چھتر چھائیہ میں رہیں اور اپنے جرمن کتوں کو انگلیش بسکٹ کھلائیں اور جاڑے کی اپنا نرم نرم دھوپ میں بیٹھ کر کے مولیر کے ڈرامے پڑھیں اور ایرسٹورٹل اور ساکریٹیز کی فیلوسفی پڑھیں آپ کس چکر میں پڑھیں ہیں جب آپ سچ نہیں بول سکتے آپ سچ کی پیروی نہیں کر سکتے آپ کوئی بڑی بات نہیں کر سکتے تو آپ کیا کریں گے آپ گھر بیٹھیں ناظرین آپ کو ہمارا پروگرام اگر پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں شکریہ